اگر آپ بھی کھانا چاہتے ہیں کامیابی کھانی والا تو سبسکرائب کیجئے بک والا ہم سب جانتے ہیں کہ زیادہ بولنا بہت ہی زیادہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی انسان اتنا زیادہ بولتے 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 فس جاتا ہے کہ یہ چنگل کے طرح ایک زال کے طرح فس جاتا ہے ایسے ٹریپ میں فس جاتا ہے جہاں سے نکلنا اس کو impossible ہوتا ہے اور وہاں سے نکل بھی جائے تو اس کی پاستاوہ اس کی زندگی بھر کے لیے ہوتی ہے تو یہ بات سچ ہے یہ بات حق ہے کہ بولنے سے بھی کام بنتے ہیں لیکن اتنا بھی زیادہ مت بول جاؤ جہاں پہ فس جانا پڑے تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں آپ کو ہر کسی نے بتایا ہوگا بولنے کی طاقت کو آج ہم آپ کو روبرو کرانے جا رہے ہیں the power of silence یعنی کہ silence چپ رہنے کی طاقت سے ہم آپ کو آج روبرو کرانے جا رہے ہیں یعنی چپ رہنے سے ہم کتنا کچھ اپنا بچا سکتے ہیں کتنا کچھ achieve کر سکتے ہیں کتنے چیزوں پہ پردہ ڈال سکتے ہیں کتنے کچھ چیزیں جت سکتے ہیں اس چیز کو ہم آج discuss کرنے والے ہیں ایسے چار میں points لے کر کے آیا ہوں جو ہمیں ایسے تو بہت سارے فائدے ہیں لیکن ایسے چار فائدے لے کر کے آیا ہوں جو commonly ہوتے رہتے ہیں ہمارے life کے ساتھ ہمارے مطلب ہر طریقے کی situations کو ہم handle کر پاتے ہیں the power of silence کو اگر use کرتے ہیں تو سب سے پہلا point ہے سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے save your internal energy internal energy save your internal energy save your internal energy سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو اندر کی طاقت ہے آپ کی جو internal طاقت ہے internal جو آپ کی یہ چھمتہ ہے وہ بچی رہتی ہے وہ چھپی رہتی ہے وہ بچی رہتی ہے آپ کی اندر کی جو potential ہے جو کسی فالتو کے چکر میں اگر کسی نے question کر دیا کوئی کسی نے ایک سوال کر دیا تو ہم اس پہ بہت سارا لمبا سا speech دینا شروع کر دیتے ہیں وہ سوال کا ذواب آپ ایک line میں بھی دے سکتے ہیں لیکن ہم اس پہ بولتے چلے جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی سیمینار کر رہے ہیں سیمینار میں ہم کوئی سمجھا رہے ہیں اس قدر کرنے لگتے ہیں تو اتنا زیادہ لمبا کرنے کی نہیں ہے آپ silence رہنا اگر چاہتے ہیں silence کی طاقت کو اگر آپ پہنچاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ save your internal energy جو چیزیں ہم فالتو کے بکواس میں ہم جو potential کو اپنے خرچ کرتے ہیں وہ potential وہ energy ہم اپنے positive works میں like that ہمارے studies ہو گئے ہیں ہمارے job ہو گئے ہیں ہمارے performance جو ہمارے goal کے طرف لے جا رہے ہیں اس چیز میں ہم use کر سکتے ہیں otherwise اگر ہم بولتے رہتے ہیں تو ہماری وہ internal energy جو ہے نا وہ weak پڑ جاتی ہے وہ کم پڑ جاتی ہے تو ہماری potential خود کا potential آپ خود کے خزانے سے اڑا رہے ہو تو یہ ہوشیاری نہیں ہے تو چپ رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ save your internal energy second point پہ آتے ہیں second point بہت interesting point ہے hide your next move یعنی کہ hide next move hide your next move hide your next move کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے life میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں جو کچھ بھی planning کر رکھے ہیں وہ planning آپ کا ظاہر نہیں ہوتا the power of silence یہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ planning ظاہر نہیں ہوتا لوگوں کے سامنے کئی بار ہوتا ہے کہ کوئی ایسی planning ہم کیے رہتے ہیں جس کو چھپانا رہتا ہے public سے چھپانا رہتا ہے دوستوں سے چھپانا رہتا ہے یاروں سے چھپانا رہتا ہے لیکن ہم بولتے بولتے بات کے fall fall میں وہ planning بھی بگ دیتے ہیں سننا یار ہم نے یہ planning کر رکھی ہے next week ہمارا یہ planning ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اب ہوتا کہنا کہ یہ planning اس کو پتا چل گئی اگر اس کو پتا چل گئی تو وہ دوسرے کو بتائے گا دوسرا تیسرے کو بتائے گا تیسرا چوتھے کو بتائے گا ایسے environment میں وہ planning فائل جاتی ہے تو اس میں وہ جوز نہیں رہتا وہ جذبہ نہیں رہتا کام کرنے کا یا پھر ایسا بہت سارے عرنگیں بھی آ جاتے ہیں اس کام میں رکاوٹ بن جاتی ہیں planning کو release کرنے کے وجہ سے planning کو publicly کرنے کے وجہ سے تو دوسرا فائدہ ہمارا یہ ہو جاتا ہے کہ hide your next move یعنی کہ آپ کا next move وہ چھپا ہوا ہے رہتا ہے آپ کا next planning جو ہے اگلا planning اگلا قدم کیا رکھتے ہیں وہ چھپا ہوا ہے رہتا ہے لوگ ہمیں ایسا آپ سے کنفیوج رہیں گے کہ بندہ یہ کرنے والا کیا ہے اس کا اگلا planning کیا ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں چھپی رہتا ہے تیسرے point پہ آتے ہیں تیسرے point بھی بہت interesting point ہے ہمارا تیسرے point یہ ہے ہمارا تیسرے فائدہ یہ ہے کہ people do not judge easily ہمارا تیسرے فائدہ یہ ہے کہ ہم کو لوگ نہ easily judge نہیں کر پائیں گے اگر ہم کم بولتے ہیں یا پھر ہم silence رہتے ہیں جس میہ فیل میں آپ کبھی گوھر کیجئے گا جو بچہ مطلب اسکول میں یا پھر کولیز میں یا پھر اپنے کلاس میں جو مطلب چپ چپ رہتا ہے سانت رہتا ہے اس کو teacher زیادہ judge بھی نہیں کر پاتے یا پھر جو بھی آس پاس کے بچے رہتے ہیں اس کو introvert میں count کرتے ہیں introvert list میں ڈال دیتے ہیں لیکن اس کو judge نہیں کر پاتے تو power of silence کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگ ہم کو judge نہیں کر پائیں گے اگر ہم بولتے چلے جائیں گے تو ہم اپنے weakness point ہم اپنا ہمارا strength کیا ہے یہ ساری چیزیں fall fall میں نکلتی چلے جاتی ہیں لیکن اگر ہم چپ رہتے ہیں تو لوگ ہمیں اور آپ کو judge نہیں کر پائیں گے وہ ہمیں ایسا confuse رہیں گے کہ یہ بندہ ہے کیا یہ کرنا کیا چاہتا ہے کر کیا رہا ہے یا کر کیا سکتا ہے یہ اس طریقہ کے confusion ان کے mind میں بنی رہے گی وہ ہمیں اور آپ کو judge نہیں کر پائیں گے تو تیسرا فائدہ ہمارا یہ ہو جاتا ہے کہ people do not judge easily یعنی کہ آسانی کے ساتھ ہمیں کوئی judge نہیں کر سکتا وہ thoughts سنے ہیں do not judge a book by its cover اسی طریقہ سے ہم اس book کے طرح دیکھیں گے جس کو cover کے دوارہ judge نہیں کیا جا سکتا ہے تو چوتھا point پہ ہم آتے ہیں چوتھا point بہت مست اور interesting point چوتھا point یہ ہے چوتھا فائدہ یہ ہے ہمارا power of silence کا mistake less mistake less mistake less سے مطلب یہ ہے کہ غلطیہ کم ہوں گی جتنا کم بولیں گے آپ سے غلطیہ کم ہوگی جتنا کم بولیں گے آپ سے بات ہو بات میں غلط سبت کا پریوگ کم ہوگا جتنا کم بولیں گے آپ سے وہ راز چھپی رہیں گی جو آپ کسی کو بتانا نہیں ہے جتنا کم بولیں گے آپ کی وہ planning چھپی رہے گی جو کسی کو بتانا نہیں ہے جتنے کم بولیں گے آپ کی وہ امانت چھپی رہے گی جو دوسرے کسی نے آپ کو باتوں کے طور پر دی رکھیے رکھنے کے لیے وہ راج چھپے رہیں گے تو کم بولنے سے یہ بھی ہوتا ہے power of silence کا mistake less رہیں گے آپ آپ کی mistake کم ہوگی آپ کی غلطیہ کم ہوگی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے اگر پسند beneficial ثابت ہونے والا ہے ہمارے آئی card میں آپ کا playlist مل کر کہیں گے اس playlist کو دیکھئے وہ playlist آپ کے زیون کو بدلنے کے لیے بہت زیادہ کاریگر ہے جب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں شبہ خیر